ہے کہ یو پی کے مسلمانوں کی سب میں بڑی بدخسمتی ہے جو کلہن مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ نہیں دالے آج غلامہ نے مصطفیٰ کمیٹی کے صدر محمد صرفراز خان نے اتر پردیش کے چناؤں کو لے کر اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اتر پردیش کے مسلمان بدنصیب ہے جنہوں نے بیرسٹر اسدودین اویسی کو ووٹ نہیں دیا یوں تو یو پی کا الیکشن ہونے کے بعد بیرسٹر اسدودین اویسی پر کافی انگلیاں اٹھنے لگی ہے کہ اسدودین اویسی کے اتنے سیٹوں پر الیکشن لڑنے کی وجہ سے سماجوادی پارٹی کو نقصان ہوا ہے اور بی جے پی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے اب پتہ نہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ محمد صرفراز خان نے کیا کچھ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد صرفراز خان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں اور آپ کے درمیان میں حاضر ہونے کا ایک اہم مقصد ہے کہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی ہمیشہ سے عوام کے درمیان میں رہی ہے اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی شوشل اینڈ ریلیجیس آرگنیزیشن ہے آپ کے درمیان میں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اہم مقصد یہ ہے کہ کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے صدر الہاج بیریسٹر صددی نویسی صاحب کی جو یو پی میں الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس کے اوپر کئی سارے لوگ اپنے اپنی جو ہے ایڈوائز دے رہے ہیں کہ یو پی کو نہیں جانا تھا صددی نویسی صاحب اور یو پی میں جا کے وہاں پہ بی جے پی کو جیتا دیئے ایک کوئی شخص فلاں وہ رہا کہ یہ وائثہ ہو گیا یہ ہو گیا تو اسی نجبت میں میں آپ سے بات کرنے کے لیے درمیان میں حاضر ہوں میں چنچل گڑا کے ایک سیاسی بیروزگار شخص میں ان کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اب پچھلے ایک دو چار مہنوں سے چندے کا دھندہ چلا رہے ہیں انہوں وہ شخص بیریسٹر صددی نویسی صاحب کو یہ کہتا ہے کہ جو ہے اب انہوں آکے ایسا تماشا کر کے چلے گئے یو پی میں یو پی کو یو پی میں بی جے پی کو جتا کے چلے گئے اور یو پی میں جو ہے مسلمانوں کو فلاں کر دیئے مسلمانوں کا اب حال کیا ہونے والا ہے یو پی میں دیکھئے بلکے ایک چنچل گڑے کا شخص جو چندے کا دھندہ کرنے لگا ہے اب آج کل وہ شخص کے اوپر پہلا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بابا آپ جو ہے زندگی میں کبھی جو ہے اب انشاءاللہ کورپوریٹر تک بنیں گے ہاں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یو پی کے مسلمانوں کی سب میں بڑی بدخسمتی ہے جو کلہن مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ نہیں ڈالے بدنصیبی بیریسٹر رسد الدین عویسی صاحب کی نہیں ہے بدنصیبی آپ کی ہے وہاں کے مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ وہاں میں جو ہے آپ کلہن مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت اور جو ہے ان کو ان کو پور نہیں دیے ارے اگر آپ مثال کے دور پہ یہ سوچئے کہ اگر آپ وہاں پہ جیت گئے مجلس اتحاد المسلمین کے عراقین وہاں پہ منتخب اگر ہوتے تو فائدہ کس کا ہوتا تھا فائدہ وہاں کے مسلمانوں کا ہوتا تھا اس وجہ سے ہوتا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سے اگر کوئی منتخب ہوتا کوئی امیل لے تو اس کو ایک طاقت آ جاتی تھی اس کو جو ہے ایک پور مل جاتا تھا اور وہ پور چار سو تین اسمبلی ارکان اسمبلی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کے سب کے سامنے ڈٹ کے اور بے باقی کے آواز سے آپ ٹھہر کے مقابلہ کرنے کی آواز بخشنے کے لیے بیرسٹر اسدودی نویسی یو پی تھے لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یو پی کے عوام کو کہ آپ نے جو ہے ان کو اوٹ نہیں دیا اور اوٹ نہیں دینے سے اسدودی نویسی صاحب کا خوش نہیں جاتا کیونکہ ہم ہم شہر حیدر آباد میں جو رہنے والے خوش نصیب ہیں اپنے آپ کو لکی مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم یہاں پہ بیرسٹر اسدودی نویسی صاحب کی رہبری میں جیتے ہیں یہاں کی جو ہے ہم ان کی خیادت میں بستے ہیں اور تمام 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 ہیدر آباد کے علماء دین اور تمام اولیاء اکرام کی جو ہے نسبت سے ہم ہیدر آباد میں بستے ہیں اور ایک موصف جو ایک ملک پٹ میں رہتے ہیں وہ موصف یہ بول رہے ہیں کہ خران شریف خسم کھا کے میں بولتا ہوں کہ ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے ارے میرے بھائی آپ کونسی بات کر رہے ہیں بیرسٹر اسدودی نویسی ایک سچے عاشق رسول ہے ان کے سر کے اوپر کی ٹوپی پہ آخا کی نالین پاک رہتی ہے آپ ان کے اوپر لانت بھیج رہے ہیں کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قوم جو ہے کدھر جاری کبھی بھی آپ یاد رکھئے ہماری قوم کو ہمارے ہی لوگوں سے جو نقصان پہنچا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جو ہے میر جعفر اور میر صادق سے نقصان پہنچا ہماری قوم کے لوگوں سے نقصان پہنچا نظام الدولہ سیونت نظام میر عثمان علی خان کو جو ہے ہماری قوم سے جو ہے نقصان پہنچا اب کیا یہ آپ لوگ تماشے کر رہی ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آئیے بیرسٹر اسدودی نویسی آپ یاد رکھیے چار گولیاں کھائے دس فٹ کے فاصلے میں گاڑی کے اوپر چار گولیاں لگے اگر یہی محصف کو لگتے چنچل گڑا کے جو چندے کا دھندہ کر رہا آج کل انہیں اس کو کرتا تو گھر کی کھڑکی میں سے بھی نہیں دیکھتا تھا روٹ کو انہیں چار گولیاں لگنے کے بعد چالیس جلسے اٹینڈ کرے بیرسٹر اسدودی نویسی صاحب یہ حمد یہ ازائم اور یہ حوصلہ ہے ان کے پاس پھر آپ جو ہے تنخید کر رہے ہیں کیا ہوا اچھا بھائی تنخید آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے آپ دو ہزار چودہ میں بی جے پی سرکار بنیں بی جے پی گورنمنٹ فارم کریں ہندوستان میں تو کب کون سے اسٹیٹ میں کہاں سے اسدودی نویسی صاحب لڑے آپ بتائیے چلی اور ایک دوسرا مسئلہ بیہار میں پانچ اراکین اسمبلی منتقیب ہوئے جب آپ کے جو ہے مو کس سامسون کیا تھا جب بھی بولنا تھا چلی یہ بھی مسئلہ ہٹا دیجئے جب بیریسٹر اسدودی نویسی صاحب کے اوپر خاتلہ حملہ ہوا اس کے بعد جو ہے کم سے کاماں مضمتی بیان تو دے سکتے تھے نا ایک مسلمان کی حیثیت سے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ آپ جو ہے ایک مضمتی بیان جو ہے کنڈمٹ کر سکتے تھے نا ایسی کیا دشمنی ہوگئی سمجھ میں نہیں آ رہا بیریسٹر اسدودی نویسی صاحب کی خیادت ایک عظیم خیادت ہے ایسے کئی جو ہے شکستہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کی آواز انشاءاللہ اللہ برقرار رکھیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رکھیں گے یہی ہمارا دعویٰ ہے اور مخالفین مجلس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے جب کبھی بھی کچھ عوام کو فائدہ ہوتا تو وہ بھی آپ وائرل کریے وہ بھی جو ہے وہی بولی آپ برحال میں یہی بولنے کے لیے میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا تھا بر بس میں یہی اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کو اور مستحقم بنائے اور کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ تعالیٰ تا خیامت صبح خیامت تک خائم و برخرا رکھے واقر و دعویٰ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ